ساری زندگی ماں کے نام کرتی ہوں میں خود کو ماں کا غلام کرتی ہوں جنہوں نے کی زندگی اولاد پہ نسار جو ہیں ماں ان کو سلام کرتی ہوں جہاں دیکھتی ہوں لفظ ماں لکھا ہوا جو ماں نہیں ہوں اس کا احترام کرتی ہوں میری زباہ کو مل جاتی ہے مٹھاز جب بھی ماں سے کلام کرتی ہوں اس ظلم کی دنیا میں فقط پیاری میری ماں ہے میرے لیے سایہ دیوار میری ماں نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدوں تک بس پیار ہے بس پیار ہے بس پیار میری ماں وہ میری بتسلوکی پر بھی مجھے دعا دیتی ہے آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے حشبو جب وہ اپنے پہلو کی مجھے ہوا دیتی ہے میں جو کروں انجانے میں بھی کوئی غلطی میری ماں اس پر بھی مسکرہ دیتی ہے کیا حوب بنایا ہے رب نے یہ رشتہ ماں کا ویرانگر کو بھی ماں جنت بنا دیتی ہے ماں کے بعد میرا کون سہارا ہے یہ سوچ کبھی کبھی مجھ کو رولا دیتی ہے ماں وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو یقیناً جنت کی جابی کم کر چکا ہے میں تیرے سارے گناہ بخشتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آیا اور پوچھا یہ اللہ کے رسول میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون اشارت فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف قرآن بلکہ حدیث میں بھی ماں کی عزت و تقریم کو بیان کیا گیا ہے ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے ماں کے بغیر دن بھی لگے جیسے رات ہے میں دور جاؤں اس کا میرے سر پر ہاتھ ہے میری لئے تو ماں ہی میری کائنات ہے رب جلال نے ماں کو عظمت کمال دی اس کی دعا پر آئی مسئبت بھی ٹال دی قرآن نے یہ ماں کی اچھی مثال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ماں وہ عظیم ہستی ہے جو ایک ننے درخت کو اپنی آغوش میں لے کر اسے ترو تازگی بخش کر باراور بناتی ہے ماں نام ہے احلاق کا، الفت کا، عزت کا اور محبت کا ماں نام ہے روشنی کا، تازگی کا، رہنمائی کا اور دلکشی کا میری زندگی، میری خوشی، میری چاہت ہے میری ماں میری محبت، میرا عشق، میری دیوان کی ہے میری ماں میری دکھوں میں ہوتی ہیں جس کی آنکھیں عشق بار میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں میری خوشیوں کی، میری دکھ سک کی ذاتی وہ پیاری سی ہستی ہے میری ماں میری کامیابیوں، میری منزلوں کی طالب ہر پل دعائیں مانگتی جو میرے واسطے ہیں میری ماں ہم جگنو تھے، ہم تکلی تھے ہم رنگ برنگ پنچھی تھے کچھ ماہوں سال کی دولت میں ماں ہم دونوں بھی ساتھی تھے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا تیری انگلی تھام کر چلتا تھا تُو دور نظر سے ہوتی تھی میں آسوں آسوں روتا تھا ماں تُو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے جیون کے گیرے بیدوں میں میں سمجھا تیری باتوں کو ایک دکھ کے گیرے بادل میں کب سے میرا دھل بوجل ہے میں ہاتھ کے تکیے پر اب بھی رات کو سوتا ہوں ماں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں میں اب تک یوں ہی روتا ہوں سادہ ترین حروف سے بنا یہ معصوم لفظ قدرت کے پیار کا بھر پور اظہار تھنڈی چھاؤں اگرم آغوش میں لپٹا یہ شفاف وجود اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ قدرت کے ہر عکس میں جلوہ گر ہوتا ہے بناوٹ سے پاگی گرتی آپشار سے گھنگناتا وجود ہر سو خوشیاں بکھیرتا سراپا ماں کا ہوتا ہے یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا وہ مقام تم سے ہے تمہارے دم سے میرے لہو میں کھلتے ہیں گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے ماں کے تقدس کو دنیا کا کوئی اور رشتہ نہیں پہنچ سکتا داستہ میرے لاد پیار کی بس اکھستی کے گرد گھومتی ہے پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے کہ میری ماں کے قدم چومتی ہے خدا جب ماں کی تخلیق کر رہا تھا تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی تھندک شبنم کے آنسو بلبل کے نغمے چکوری کی ترب گلاب کے رنگ پھول کی مہک کوئل کی کوک سمندر کی گہرائی لریاؤں کی روانی موجوں کا جوش کہکشاں کی رنگینی زمین کی چمک صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کرو تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے جب ماں کو خدا نے بنایا تو اس پر فرشتوں نے پوچھا اے مالک کے دو جہاں تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا اس پر رب کائنات نے کہا محبت لبوں پہ اس کے بددعا نہیں ہوتی بس اک ماں ہے جو ہفا نہیں ہوتی ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا